مرحبا 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 یہ شرق جس کو ملا ہو وہ بہت کی خوش مرحبا ہے یہ عزیل دولار عشق رسول کے ہر شخص کے حصے میں نہیں آتی ہے یہ وہ نیم diplomatic کے کسی کسی کے حصے میں آتی ہے یہ عشق رسول سے جو نیمئر Italia حضرت اثیر کے ابر کی حصے میں آئی ہے ابو جہل کے حصے میں نہیں آئی ہے حضرت اکرم اطار کا رعک کے حصے میں آئی ہے کہ ابو لحب کے حصے میں نہیں آئی ہے یہ عشق رسول کے جو نیمئر Night حضرت اثریر کے امرہ handmade حصے میں آئی ہے ان کے سگے باپا حصے میں نہیں آئی اللہ مابد المستقی آسمی کہتے ہیں یہ نیمت ابو لحب کے بیٹے کی حصے میں آئی خود اس کے سگے باپا حصے میں نہیں آئی یہ نیمت ولید مغیرہ کی حصے میں آئی ان کے سگے بیٹے خالد خالد بن ولید کی حصے میں نہیں آئی عشق رسول کی نیمت ہر شخص کے حصے میں نہیں آئی اور آسان کر کر یہ نیمت جوگی جیبال کی حصے میں آئی پیٹھوی راج کے حصے میں نہیں آئی اور آسان کر کر یہ عشقی رسول کی جن عیمت ہم جسے فقیروں کے حصے میں آئی ہندوستان کے وزیر آزم کے حصے میں نہیں آئی اتنی بڑی پوشٹ پانے کے باوجود لوگ انہیں کافر کہ کر بلاتے ہیں اور ہم جسے فقیروں کو عشقی رسول کر کر بلاتے ہیں اسی لئے شاعر کہتا ہے کہ قلب میں جذبہ ایمان کہاں سے آتا ہے خدا ایک ایک اعلان کہاں سے آتا آپ نہ آتے تو قرآن کہاں سے آتا یعنی ملکانوں میں دوفان کہاں سے آتا اور تجھ پے قربان میری جان ربی العول تجھ پے قربان میری جان ربی علی العول تجھ پے قربان میری جان ربی العول تو نہ آتا تو رمضان کہاں سے آتا اور خاجہ ہند کا احسان ہے ہم پر یاlishing اب بات خاجہ غریب نواز دیا گیا اس لئے ہندوستان میں وہی شخص ہندوستان میں رہنے کا وہی شخص حق عدا کر سکتے ہیں جو خاجہ غریب نواز کے نام سبحان اللہ بولیں گے اور خاجہ ہند کا احسان ہے ہم پر یارو ورنہ بھارت میں مسلمان کہاں سے آتا خاجہ ہند کا احسان ہے ہم پر یارو ورنہ بھارت میں مسلمان کہاں سے آتا حضرات محترم اب آئیے بڑی تیزی کے ساتھ میں آپ کو ہندوستان کے بڑے لبو لحظے والے شاید جب ہندوستان کے کونے کونے میں اپنے چھاپ چھوڑے ہوئے ہیں آئیے ان کا نام دینے سے پہلے میں کچھ از گزارش دو تین بند آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کچھ اس عدب سے کچھ اس عدب سے مقدر بنار ہے کچھ اس عدب سے مقدر بنار ہے نظر میں گمبندے خضرات بسار ہے اور فرشتوں ہاتھ پٹاؤ ہمارے کا مو فرشتوں ہاتھ پٹاؤ ہمارے کا مو نبی کے ذکر کی محفل سجار ہے اور حضرات ایک شید ہمارے بہت دیر سے گردش کر رہا ہے میں چاہتا ہوں کہ اس بند کم کب تک پہنچانے کی کوشش کروں ایک شاید اندور کا ہے انہوں نے کہا ہے کہ اگر خلاف ہے تو ہونے دو کوئی جان تھوڑی ہے اگر خلاف ہے تو ہونے دو کوئی جان تھوڑی ہے یہ سب دعا ہے کوئی آسمان تھوڑی ہے اور سبی کے خون شامل ہے یہاں کی مٹی میں کسی کے باب پر ہندوستان تھوڑی ہے سمجھ رہے ہیں اور صحیح بات ہے آج کل ہندوستان میں عجیب و غیب کسی کے پابندیا آئے ہو رہی ہے بیچ میں نوٹو پر پابندیا لگی لوگ پریشان تھے کہ شاید اس بات پریشارہ ہو کہ لوگ بغداد نہ جانے تھے عجمیر نہ جا پائے حج کے لیے نہ جا پائے کوئی مدارس قائم نہ کر پائے لیکن انہیں خبر نہیں ہے کہ گھر میں جو پرچمیں اب پاس سجا دیتے ہیں گھر میں جو پرچمیں اب پاس سجا دیتے ہیں خلد سے جا پرے تیار دوا دیتے ہیں اور جتنے پیسے یہ کماتی ہی زمانے والے اتنے پیسے کہ ہم اگربتی جلا دیتے ہیں تو میں مصرہ کلا دیتا ہوں ان دور کا شاید نے کیا کہا تھا کہ اگر خلاف ہے تو ہونے دو کوئی جان تھوڑی ہے یہ سب زمان ہے کوئی آسمان تھوڑی ہے سبی کے خون شامل ہیں یہاں کے مٹی میں کسی کے باپا ہندوستان تھوڑی ہے تھوڑی ہے کہ زمیر جب ایک بہلی کے شاید نے سنا تو انہوں نے کہا ہمارے جیسے کسی کی اُڑان تھوڑی ہے ہمارے جیسے کسی کی اُڑان تھوڑی ہے جہاں پہ ہم ہے وہاں آسمان تھوڑی ہے تو سید حرشی تو دوستی کہتے ہیں کہ رسول پاک کے جسے اسی کی شان تھوڑی ہے میاں نہ لے نبی کہنا کوئی آسان تھوڑی ہے نبی کے نام لے واہ نبی پہ جان دے دیں گے نبی کے نام لے واہ نبی پہ جان دے دیں گے نبی سے بڑھ کر ہماری جان تھوڑی ہے تو فرحان مالد الگاہو کہہ کے ہیں زمانے میں جسے کاغذ اور کلم دونوں میں یسر ہو وہ کاغذ اور کلم سے کام لے لے ایسا تھوڑی ہے خدا توفیق دیتا ہے تو لوگ حرکت میں آتی ہے کوئی بھی مصطفیٰ کے نام لے لے ایسا تھوڑی ہے اب آئیے بڑی تیزی کے ساتھ جناب شائر اسلام محمد عیب راہی کو آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں کہ سنگ مرمر کی ناتاری کیا کر مجھ سے آسووں سے جو احکام محبت لکھ دوں چومنے کو جھوٹ جائے اتاج محبتی ٹوٹے پر 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 جو نام محمد لکھ دوں اب میں ایک پر محمد عیب راہی معزز محمد عیب راہی شہرہ اسلام دورو جلدرات سے آئے سامین اکرام پردے میں رہ کر سننے والی محمد عیب راہی حضرات آئیے کھس سننے والی حضرات آئیے کھس سننے والی سننے والی اللہ ہم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ایک واقعات ہے کہ جب حضرت عائشہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کپڑا یا کوئی چیز سیسے رہی تھی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر میں آئے اور آنے کے بعد آنے سے پہلے ان کی سوئی غائب ہو گئی تھی اور جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آنے کے بعد وہی سوئی جو ہے ان کی روشنی سے جو آج کہہ دیا کرتے ہیں کہ ماذاں نبی نور سے نہیں ہے ان کو یہ کہیے کہ جب نبی نور سے نہیں تھی تو ہمارے حضرت عائشہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سوئی گم ہو گئی تھی تو وہ سوئی ملی کیسے گئی بس اس واقعات کو بھی زہر میں رکھیں اور میں نان کا ایک مطلع پڑھتا ہوں سمات کریں محبتوں کے ساتھ کہ ملی ہے گم شدہ سوئی ملی ہے گم شدہ سوئی او جالا ہی او جالا ہے ملی ہے گم شدہ سوئی ملی ہے گم شدہ سوئی او جالا ہی او جالا ہے ملی ہے گم شدہ سوئی کہ ملی ہے گم شدہ سوئی او جالا ہی او جالا ہے ملی ہے گم شدہ سوئی ہی اجالا ہی اجالا ہے رے اندھیرے گھر میں جب میرے نبی نے موسکر آیا ہے اندھیرے گھر میں جب میرے اور حضرات نقیب آزا ہی بستہ جناب عبدالقیم صاحب کو شریف رکھتے ہیں اور میں حسن مطلب کی حوالی کرتا ہوں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جیسے سب ویسا ہم لیکن ہر کسی ایسا نہیں ہو سکتا سماترے محبتوں کے ساتھ ایک بار کہہ دے سبحان اللہ کمی ہے گن شدہ سوئی اجالا ہی اجالا ہے اندھیرے گھر میں جب میرے نبی نے موسکر آیا ہے اندھیرے گھر میں جب میرے ارے انہیں کیوں گھر بلائے ارے انہیں کیوں گھر بلائے انہیں کیوں گھر بلائے انہیں کیوں گھر بلائے انہیں کیوں گھر بلائے ملے کے گھر جائے بلائے انہیں کیوں گھر بلائے جنہیں خود مصطفیٰ نے اپنی مسجد سے نکالا ہے جنہیں خود مصطفیٰ مصطفیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتی کے لیے دعا کرتے رہے رات بھر ہوتے رہے یا اللہ میری امتی یا اللہ میری امتی لیکن آج انہیں کی امت نماز کو ترک کرتا ہوا نظر آ رہا ہے اور میں سب کی بات نہیں کرتا ہوں کچھ لوگ ایسے ہوتی ہیں جو نماز کو ترک کرتا ہوا نظر آتے ہیں سبس سمات کریں مرے بلو کے ساتھ ایک بار کہیں دے سبحان اللہ کہ نبی نے ہم نبی اندھیرے گھر میں جب میرے نبی نے موسکر آیا ہے اندھیرے گھر میں جب میرے نبی نے موسکر آیا ہے غم امت میں رو رو کر غم امت میں رو رو کر بہا کرمو تیا شب بھر غم امت میں رو رو کر بہا کرمو تیا شب بھر غم امت میں رو رو کر غم امت میں رو رو کر بہا کرمو تیا شب بھر نبی نے ہم گنہکاروں کو دوزخ سے بچایا ہے نبی نے ہم گنہکاروں کو دوزخ سے بچایا ہے نبی نے ہم گنہکاروں اور ایک آخری شیر میں پڑھتا ہوں اور انشاءاللہ میں یہ جگہ لیتا ہوں سمات کرے محمدوں کے ساتھ بلکل یہ تغزہ ترین مصرہ ہے آپ اس طریقے سے سن رہے ہیں لگتا ہے میں اکیلا پڑھ رہا ہوں اور آپ حضرات یعنی کہ یہاں مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ میں بڑے مجمع میں پڑھ رہا ہوں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں کبرستان میں پڑھ رہا ہوں ایسا نہیں لگ رہا ہے سمات کرے محبتوں کے ساتھ کہ اندھیر گھر میں جب میرے نبی نے موسکرایا ہے اندھیر گھر میں جب میرے اور انہوں علماء اکرام کی دعائیں لیتے ہیں آخری شیر پہ سمات کرے محبتوں کے ساتھ کہ نبی کے نام تے جینا اللہ تبارک و تعالی ہم تمام محبتوں سے یہ توفیق دے کہ بس جیے تو نبی کے نام پر جیے اور مرے تو نبی کے نام پر مرے سمات کرے محبتوں کے ساتھ کہ نبی کے نام پہ جینا نبی کے نام پہ مرنا نبی کے نام پہ جینا کہ نبی کے نام پہ جی نہ نبی کے نام پہ مرنا میری ایماں نے یہ بچے پتن میں میری ایماں نے یہ بچے پتن میں سب مجھ کو پڑھایا ہے ملی ہے گم شدہ ہوئی اجالہ ہی اجالہ ہے اے اندھیرے گھر میں جب میرے نبی نے مسکر آیا ہے اے اندھیرے گھر میں جب میرے